جی بسم اللہ الرحمن الرحیم چودہ اگست اقبال کا خواب قائد اعظم محمد علی جناہ صاحب کی محنت اور ان کے ساتھیوں کی جد و جہد آج ہمارے لئے یہ دن جو چھہتر وان یومِ ازادی ہم منا رہے ہیں میری طرف سے پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں ان کو اور پاکستان میں میرے بہن بھائی جتنے بھی صاحب ہیں صاحب کو میری طرف سے بہت بہت ازادی مبارک ہو اور یہاں اس وقت میں آپ کے کا فیدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے کیمرے کی نظر کا فیدہ اٹھاتے ہوئے ایک میسیج کنوے کرنا چاہا رہا ہوں پوری پاکستان کی عوام کو اور کہنا صرف یہ ہے کہ پاکستان کا احترام اور عزت پاکستان کی عزت اور بقاہ یہ ہمارے ذمہ ہے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے جو کربانیاں دی تھی ان کربانیوں کی علاج ہم سب نے رکھنی ہے پاکستان کی احفاظت ہمارے ذمہ ہیں ہمارے ذمہ لگا کے گئے تھے وہ ہمیں یہ اس ملک کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے ازادی چیز کیا ہوتی ہے جہاں کے دیکھو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ اپنی وہ نماز بقاعدہ طور پہ باجماعت نہیں پڑ سکتے کیونکہ وہ ازاد ملک میں نہیں ہیں وہاں پہ ہندو راج جو ہیں ان کے اوپر جو ظلم دھار ہے وہ سب پوری دنیا دیکھ رہی ہے میری گزارش یہ ہے کہ اس ازادی کو آپ اچھے طریقے سے انجوائے کرو اور جس کی وجہ سے ازاد ہو جس ملک کے نام کی وجہ سے ازاد ہو اس ملک کا اس کی بقا ہے تو ہم سب ہیں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں یہاں پہ جو شہدہ جو پاکستان آرمی اور ائر فوس باقی جتنے بھی شہدہ جو جنگوں میں شہید ہوئے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے سیاسی بہن بھائی جو جو بھی پاکستان کے لیے محب رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے کربانیاں دی ہیں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں اپنی پاہ کا فواج کو سلام پیش کرتا ہوں شپیشلی عمران خان صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ نے ہمیں بتایا کہ ہم آزاد قوم ہیں ہمارا جو آج کا جو سلائگن ہے کہ آزاد پاکستان غلام نہیں آزاد پاکستان اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جو ہمیں غلام سمجھتی ہے ہم برابری کے تلقات چاہتے ہیں سب سے ہم سب پوری دنیا سے برابری کے تلقات رکھنا چاہتے ہیں کسی کے ہم غلام نہیں ہیں غلام نہیں آزاد پاکستان چاہیے ہمیں اس میں سارے کے سارے پاکستانی ہر کسی کا حق بنتا ہے جہاں جو بیٹھا ہو وہ اپنا رول ادا کرے پاکستان آرمی زندہ بات عمران خان زندہ بات پی ٹی آئی